بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں عزر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں عزر جتوئی ٹی وی یوٹیوب چینل دوستو سوشل میڈیا میں تقریباً کچھ دن ہو گئے ہیں جس میں تین لوگ بہت مشہور ہو گئے ہیں دو تو وہ ہیں حریم شاہ انڈ سندل خاتک ٹک ٹوک سٹار اور دوسرے کچھ دن پہلے ہی ہمارے سریکی بھائی ہیں محمد شہزاد ارف عرف ویلہ منڈا وہ بھی مشہور ہو چکے ہیں ان کی وجہ کیا ہے یہ جاننے کے لئے ہمارے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے دیکھیں پہلے بات کرتے ہیں محمد شہزاد کی ویلہ منڈے کی کچھ دن پہلے ویلہ منڈے ہم آپ کو پہلے ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ شادی میں جا رہا تھا کہ کچھ ان سے ایسی باتیں نکلنی کے پورے سریکی کلچر کو بری لگیں ہمارا سوال ہے اور دوسری طرف حریم شاہ انڈ سنت ال خٹک آپ تو جانتے ہیں جتنے بھی سرکاری نمائندے ہو گئے ٹی وی اینکر ہو گئے جتنے بھی ہو گئے سب کے ساتھ ان کی ویڈیوز ہیں اور پورے پاکستان کو بدنام کرنا ان کا ایک مشن بن چکا ہے جس میں پوری دنیا میں وہ فیمس ہو چکی ہے دبائی میں آپ دیکھ رہے ہیں ان کی ویڈیو جہاں جہاں جاتی ہیں ان کا کام یہی ہے کہ ویڈیو بنانا لیکن بات آتی ہے اس بات پر کہ تھوڑی سی غلطی پر شہزاد بھائی کو اور فویلا موڑا کو اتنی سزا دی گئی کہ حس سے بھی زیادہ اور دوسری طرف حریم شاہ اور سندل خٹک پورے پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں وہ کوئی بات نہیں کر رہا کوئی ایشو نہیں ہے کوئی ایف ای آر نہیں ہے بھی نہیں ہے لیکن ہمارے اپس کی جو لڑائی ہے وہ جلدی جلدی مطلب کامیاب ہو جاتی ہے جیسے سریکی ہے محمد شہزاد بھائی موڑا اس نے کچھ ایسی باتیں کی نہیں کرنی چاہیے تھی ہم بھی ان کی تندقید کرتے ہیں اس کے بعد کچھ لوگ انہیں ایسے شور مچایا ان کو مارنے کی دھمکی یہ ہو گیا وہ ہو گیا کوئی دبائی سے آ رہے کوئی سعودی سے آ رہے ان کو مارنے کے لیے کسی نے پچاس لاکھ انعام رکھ لیا کسی نے ایک لاکھ انعام رکھ لیا حتیٰ کہ ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئی ہیں دوسری طرف ہاریم شاہ اور سندل خاتک جو ہیں وہ آرام سے گھوم رہی ہیں اور ویڈیوز بنا رہی ہیں پورے پاکستان کو بدنام کر رہی ہیں ان کی ویڈیو تو آپ نے دیکھی ہوگی فیاض الحسن چوان ہوگی شیخ رشید احمد ہوگی اینکر پسند مبشر لکمان ہوگئے مبشر لکمان اور فواہ چودین کے بھی جھگڑا بھی ہوا تھا مبشر لکمان کو فواہ چودین نے ایک دو تھپڑ بھی رسید کر دیے گئے تھے اسی وجہ سے کہ حریم شاہ اور سندل خاتک کی وجہ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا اور ایک ویڈیو بنانے کی وجہ سے اتنا پورا ڈی جی خان پلٹ آیا ڈی جی خان والے بھی ہمارے بھائی ہیں ان کا حق بنتا تھا کہ وہ اس بات کی تنقید کر دے جب وہ معاشر مانگ چکے ہیں تو معاف کرنا جائیے اور دوسری بات میں ویلا منڈا سے کہوں گا کہ یار آپ ایسی بات نہ کریں اور جو بھی بھائی یوٹیوب پہ ویڈیو بنا رہے ہیں اپلوڈ کر رہے ہیں آپ اس کو فون کر کے دھمکیا دے رہے ہیں ایسا نہیں کریں اور پچھلے دنوں کچھ ریکارڈنگ بھی کی ہے راجنپور کے بھائی نے ہنیف بھائی جن کا نام ہے ان کا بھی چینل ہے ہنیف پروڈیشن سے انہیں ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں آپ جا کے دیکھیں کوئی اس نے ایسی بات نہیں کی جس میں آپ کو گالی دی ہوں شہزاد بھائی اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا اس نے صرف آپ کی اصلاح کے لئے ویڈیو بنایا تھا اس لئے حالانکہ جتنے بھی راجنپور کے تھے دیرہ غازی خان کے تھے سب نے آپ کو گالیاں دیئیں لیکن اس شکھ نے گالیاں نہیں دیئیں تو آپ نے میں زلہ مظفر کا تصحیل جو تویس کی ہوں آپ میری ساری ویڈیوز جا کے چیک کر لیں جتنی بھی ہوں گی آپ کی فیور میں ہوں گی کیونکہ آپ بھی ہمارے بھائی ہو آپ ہمارے سرائی کی کلچر کا ایک معنی ہو جس سے آپ نے سرائی کی کلچر کو اجاگر کرنے کے لئے پتہ نہیں کہاں کہاں تک آپ کی ویڈیوز موجود ہیں اس سے آگے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ معاملہ آپ کے اوپر ہوا تھا تو ویڈیوز بھی آ رہی تھی انڈیا کی طرف سے کہ شہزاد بھئی کو ماف کر دو دوستو اگر پسند ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھانکس پار بھائی